سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پر نظر جمعہ بیٹھی ہے ڈاکٹر علی شریعتی کا یہ معروف کال ہے کہ اگر تم دیکھو کہ ظالم اور مظلوم آمنے سامنے ہیں اور ان میں سے کسی کی بھی مظلوم کی حمایت نہ کر سکو تو پھر تم مزد پہ رہو یا شعب خانے میں کوئی فرق نہیں ہے خواتین وزرات اس ملک کے ایک علاقے میں جہاں آئے روز ظلم کی داستان رچی جاتی ہے آج کی ایک انتہائی ہولناک آنکھوں کو حیران کر دینے والی اور دھڑکتے دلوں کو پریشان کر دینے والی خبر ہے آج پارا چنار سے خیبر پخت انخواہی میں یعنی کورم ایجنسی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پشاور جاتے ہوئے بلکہ ایک نہیں کئی ساری مسافر بسوں کو نشانہ بنایا گیا جس میں عجیب بات تو یہ ہے کہ اب تک کی بالومات کے مطابق ایک سو دس کے قریب شہادتیں سننے میں آئی ہے اول یہ فیگر تھرٹی ایٹ کا تھا حکومتی صدا پہ 38 سے 40 افراد کی شہادتوں کی خبر آئی اور بڑے اتپنان سے آئی کیونکہ ہمارے ہم ملک میں مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے زندہ رہنا مہت بڑی بات ہے مگر دو سے تین گھنٹوں بعد ہی میں اب سو کے فیگر کو عرام سے کروس ہوتا ہوں اور اب جب میں آپ کے سامنے پروگرام کر رہا ہوں تو میرے پاس ایک سو تین ایک سو چار کی معلومات سے زائد کی خبریں ایک سو دس کی قریب کے اثارات ہیں جن میں سے زخمیوں کی تعداد نہیں بتا رہا میں ہوگیا آپ کو اور میں ابھی تک آپ کے سامنے نام کی تصدیق کر کے گفتو کرنے والے انسان ہوں لہٰذا میں آپ کو وہ فیگرز بتا رہا ہوں جو شاید آپ کو اس خبر کے سننے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھنے پہ اور شرم والے چہرے کے ساتھ بیٹھنے پہ افسوس کے جملے ادا کرنے پہ اور کم سے کم اس کی مضمت کرنے پر ضرور زاگر کریں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اگر اکیاسی افراد کی شہادتوں کے ساتھ نام آئے تو ان میں سے اکیس خواتین وہ معاشرہ جو پتھانوں کا معاشرہ ہے جہاں پہ چھے سے سات لاکھ پختون آباد ہیں اور پختونوں میں سے بھی وہ پختون جو آج اور کل آباد دی ہوئے بازار میں تجارت کی ولی سے آباد نہیں ہوئے بلکہ ایک قبیل قدیم زمانے کے قبائل وہاں پہ موجود ہیں انگلیز جب جا رہا تھا تو اس نے کہا یہ پشتونوں کا سردی علاقہ ہے اور اس علاقے کے لوگ جو خواتین کو عزت دیتے ہیں ایک عام آدمی کو عزت دیتے ہیں مگر خواتین کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہے اور کسی مقام پر خاتون آ جائے تو وہ اپنی بندو کے نیچے کر رہے ہیں اپنی جنگ کو صلح میں بدل دیتے ہیں مگر آپ انتاظہ لگائے کتنا وحشی بنا دیا ہے دین کے نام پر ان ترندوں کو کسی ایک نے کسی دو نے کسی کسی ایک طبقے نے یا یوں سمجھ لے کہ میلی اور آپ کی جہالت نے غیر متوجہ انداز اکیس خواتین کو نشانہ بنایا گیا ہے اکیس خواتین کو وہ بھی غیر مسلح جن کے ہاتھوں میں اسلام نہیں ہے جو مسافر ہے سفر کر رہے ہیں نہیں ایک تو اسلام پسندی اگر کسی کے اندر بھی ہوگی تو کبھی بھی غیر مسلح انسان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا کیونکہ اس میں اس کی مردانگی میں شک اٹھے گا اس کی جرت اس کی حیبت اور اس کے روب اور دبدے میں بھی آواز اٹھے گی یا کتنے بزدل لوگ ہیں کہ کسی کو بھی مسافر کو بھی بغیر اس کے ہاتھوں میں بندوق اس لے کے اس پر نشانہ بناتے ہیں وہ بھی چھپ کے داغتے ہیں اور مسافر وہ جو اپنے اہل و اعیال کے ساتھ جا رہا ہے اکیس خواتین اگر میں ایٹی ون کی نام کے ساتھ آپ کے سامنے فائلز بتاؤں تو ان میں سے اکیاسی میں سے اکیس خواتین اس کا نشانہ بنی جو شہید ہو گئی جن میں سے ابھی میرے سامنے تقریباً سترہ بچے ہیں سترہ بچوں میں سے سات سے تیرہ سال کی عمر کے بچے زیادہ ہیں اور ایک چھے ماہ کا بچہ بھی پاراچنار کے ان شہیدوں میں آج شامل ہو گئے مبارک کو آپ کو رسمِ علی ازغر ادا ہو گئی آپ دھونتے پھریں کہ زمانے میں ظالم کونے میں آپ کو مظلموں کی لس بتا رہا ہوں اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کربلا میں اگر کوئی ظالم نظر نہیں آیا تو آج پاراچنار میں کیسے نظر آئے گا اگر آپ کو یزید کے دفع میں بہت اچھے جملے آتے ہیں تو آج آپ ان ظالموں کی مضمت میں کیسے بول سکتے ہیں بول ہی نہیں سکتے ہیں آپ میں جورت نہیں اور میرے پروگرام میں بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں آئے روز آپ کو پاراچنار کے شہیدوں کے نام گنباتا رو پچھلے کئی سارے حادثات اور واقعات کو میں اور پاکستان کا میڈیا مجھ سمیت خاموشی تھاپکے اور چپ چاپ نظر انداز کر کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ ہم تو آدھی ہو گئے ہیں اور کب تک آپ یہی خبریں سنیں گے کب تک میں آپ کو پاراچنار کورم ایجنسی کوئٹہ بلوچستان کی ہلاکتیں شہادتیں اور یہ حادثات گنباؤں گا کچھ ہم بھی تھگ گئے ہیں آج کا یہ واقعہ چھے ماہ کے بچے کی یہ شہادت یہ صرف چہرے آپ دیکھیں معصوم بچے ہیں انہیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ جاک آ رہے ہیں اور انہیں تو اپنے ماں باپ کے ناموں کے علاوہ کچھ نام بھی نہیں آتے ہوں کہ وہ بھی مشکل سے مگر ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے علاقے سے مسازد میں چھپ کر بازاروں میں چھپ کر اور ان حدتے لوگوں کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے بندوقوں سے اسلے سے اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے اس بچے کے ساتھ چھے ماہ کے ساتھ جو بھی ہوا مجھے نہیں معلوم ہے قرآن کی آیت بھی پڑھوں گا کہ آپ کو یہ آیت شاید جھنجوڑے بھی ایزم بن قتلت میں نہیں اس بچے کا جینڈر بتایا لگا کہ یہ چھوٹی بچی تھی یا بچہ تھا بگر یہ جو بھی تھا آپ کو نہ اور مجھ کو بے فکر ہو کے بے ضرب ہو کے بے چین ہوئے بغیر سو جانا چاہیے آج کی رات کے ہمارا تو کوئی غصور نہیں ہے ہم نے تو پتھر بھی نہیں مارا گولی بندو کیا مارے گئے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے لہٰذا ہم ان خبروں کے اوپر کتنا متوجہ ہو ہم تو فلسطین کے ساتھ بھی ایسے ہی گزارہ کر رہے ہیں کہ سن سن کے تھک گئے ہم اس کی خبروں کو بھی مسکیپ کر دیتے ہیں چینل بدل دیتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے خواتین و حضرات اگر ہم آج کے زمانے کے علی ازغر کا دفاع نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کربلا کے علی ازغر کا غم منائے یا پھر اس کی شہادت کے اوپر افسوس کے جملے کسے یا پھر یہ کہیں کہ ہم سیدنا امام علی مقام کے ساتھ ہوتے اگر ہمیں وہ بنا لیتے کیونکہ اس زمانے کا علی ازغر تو پھر بھی علی ازغر تھا اور وہ ایک مقدمے کے ساتھ میدانِ کربلا میں کھڑا تھا اس زمانے کا علی ازغر بغیر کسی مقدمے کہ صرف ایک زندگی جی رہا ہے اور وہ زندگی ہے کہ وہ پاراچنار میں رہتا ہے وہ ایسے علاقے میں رہتا ہے کہ جہاں پہ اٹھانوے فیصد پشتون بستے ہیں اور جن کا قصور یہ ہے کہ وہ ایک خاص مقتبے فکر سے تعلق رہتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی اگر میں گوگل سے اور ویب سائٹ سے یہ ڈیٹا آپ کے سامنے رکھو تو مجھے میں نے بہت کچھ تلاش کیا اور پیشے پروگرامس میں میں گئے ہوں آج کے یا ان کا مسئلہ کیا ہوگا کوئی خاندانی دشمنی ہوگی کوئی قبائلی دشمنی ہوگی مگر یہ تو چلا آ رہا ہے اور جب میں پوچھتا ہوں مجھے بتایا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی کے اوپر اس ملک میں انتہائی اہم بجٹ لگایا جا رہا ہے ہم غیر ملکی مہمانوں کو تو سیکیورٹی دیتے ہیں جو اچھی بات ہے مگر کاش یہ مہزمان نہ ہوتے کاش یہ اس ملک کے شہری نہ ہوتے یہ مہمان ہی ہوتے تو ان کی چھ مار کا بچہ بھی بچہ ہوتا ہے ان کی اکیس خواتین بھی خواتین ہوتی اور ان کے ساتھ جو مرد ازراد گزرے جو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ شاید یہ چوٹ کھا کر گولیاں اپنے سینے پر سجا کر زخمی اور شادت کی حالت میں جو گاڑی واپس آ رہی ہے اس پر لوگوں کا رد عمل کے میں تفسرہ کرنے سے گریز کروں گا آپ نے تفسرہ کر کے مجھے بتانا ہے کہ اگر کوئی گاڑی گولیوں سے بھری بھی اور اس کے اندر لاشیں بھری بھی ہو تو آس پاس کے میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا جانور بھی ایسے سلوک کر سکتے ہیں یہ زہر کس نے اگلا ہے یہ دماغ کس نے خراب کی ہے یہ نفرتیں کس نے اجاگر کی ہیں یہ کون ہے جو انسانیت کو قبر کے بھی اتنے اندر لے آیا ہے کہ جہاں سے ایک لمحے کے لئے بھی کمان نہیں کیا جا سکتا کہ انسانیت زندہ بھی ہو سکتی ہے کبھی یہ خیبر پفتون خاطر علاقہ ہے یہاں سات اللہ کے آبادی ہے اور بگن یا بگن اس مقام کے اوپر یہ حادثہ پیش آیا ہے جہاں چھپ کر گولیاں برسائی گئی ہیں مسافروں کے اوپر وہی مسافر کہ جب وہ کربلا کے بعد امام سیدنا علی ابن الحسین المعروف زین العبدین کے سامنے آتا ہے اور وہ مسافر ہی کی حالت میں ہوتا ہے تو سیدنا زین العبدین اس کو کھانا پھلاتے ہیں پانی پھلاتے ہیں اس کی خدمت کرواتے ہیں اس کو تین دن مہمان رکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ شاید شاید کہ اس فرزند نے فرزند خسین نے مجھے پہچانا آنے ورنہ یہ سلوک نہیں کرتے اور وہاں سے جواب آتا ہے کہ ہم تمہیں پہچانتے ہیں تم ہمارے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو مگر فرق اتنا ہے کہ تم آج مہمان ہو مسافر ہو اور ہم آلِ رسول ہیں یہ سنتِ رسول ہے یہ اسلام ہے نہ کہ یہ اسلام جو آ رجا قرم ایجنسی کے آپ اطراف میں دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسافروں کو نشانہ بنا کر شاید کچھ لوگ بڑے اتمنان سے بیٹھے ہوں گے کہ ہم نے بہت بڑا مارکہ سر کر لی ہم بہت بہادر ہیں اور ان سے بڑے بہادر ہم لوگ ہیں جو ایسی خبریں سن سن کے بیان کر کر کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں سوائے یہ کہہ کر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یار اچھا ہی ہوا ہے نا بہرحال باظر اللہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قصور کا حامل ہوگا قواتین وزرات کوئی قصور کا حامل بھی ہو سکتا ہے لائے کے صد صد ضربت ہو سکتا ہے مگر یہ سیرت رسول ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ سیرت اہل بیعت یہ نہیں ہو سکتا یہ سیرت اصحاب رسول یہ نہیں ہو سکتا یہ ظلم ہے یہ ہیوانگی ہے یہ درندگی ہے یہ وحشت پناہ ہے یہ انسانیت ہو یہ نہیں ہو سکتا اب میرے ملک کے اعلیٰ اداروں میں یہ خبر جائے گی اور روز معمول کی طرح اس خبر کو ہم سن کر یہ کہہ دیں کہ بھئی کچھ اور مسائل ہیں کچھ سیاسی مسائل ہیں کچھ ہوسکتے آنے والے دنوں میں سیاسی جلسے ہونے والے ہوں جن کو زیادہ اہم سمجھا جائے گا یا ان خبروں کو پسے پشھ ڈالنے کے لیے اس طرح کے واقعات رچائے جاتے ہیں میں اس سے قطع نظر یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا چھے ماہ کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج بھی کہ آج بھی زمانہ کربلا میں موجود ان لاکھوں درندوں کی طرح ہیوان نما ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچہ ہو عورتیں ہو مرد ہو مسافر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا بس اتنا پتا ہونا چاہیے کہ یہ میرے مسلح کا نہیں ہے میرے مذہب کا نہیں ہے میری سیاسی جماعت کا نہیں ہے بس کہیں گا بھی ہے وہ اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہے خواتین و حضرات میرے پاس تو معلومات ہے اور میں ایک صحافی کی ایسے سے آج آپ کو یہ معلومات دینے کی خواہش بند ہوں مگر میرے اندر اتنی جورت نہیں کہ میں اس میں مذہبت بھی کر سکوں اور مذہبت کی ایک انتہا ایک حد ہوتی ہے مذہبت تو کل سے آپ سنیں گے احتجاج بھی ہوں گے کل سیاسی جماعتیں مذہبی سیاسی جماعتیں جن کے نماندگان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئیں یا پھر کئی نہ کئی سر بند کر بھی انہوں نے یہی کام کرنا ہے تو پھر یہ میں ہی کر لیتا آپ ہی کر لیتے اصل میں ہی ان کی ذمہ داری ہوگی اور وہ جلس جلوس میں ختم ہو جائیں گے کورمیٹنسی کا اگر کوئی پرمنٹ حل نہیں نکلتا اور پارچنار میں اگر مستقل طور سے آمن نہیں کام ہوتا تو میں اس ملک میں کسے سوال کروں گا مجھے نہیں مالو میں بطور صحافی وہاں جا کر اپنی آزادانہ صحافت نبھا پاؤں گا یا نہیں بھاپا ہوں گا مجھے نہیں مالو میں اس خوف کے عالم میں تو اپنے ہی گھر سے نہیں نکل سکتا کیونکہ نہیں معلوم کہ کون کس فضا میں کس زہر کی زد میں آ کر کون سا زہر اگلتے اور مجھے اور آپ کو اس کا نشانہ بنائے مگر ایک بات میں جانتا ہو اگر اس پہ سنجید کی کے ساتھ ایکشن لیا گیا اور ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا تو تاریخ میں ایک مثال ضرور قائم ہوگی اور وہ مثال چیک چیک کے کہے گی کہ جس طرح کربلا کے قاتلین کو ایک انسان نے اٹھ کر کوشش کی کے نتیجہ دے اس طرح آج کسی ایک نے بھی کم سے کم کوشش کر کے دیکھ لی ہے ورنہ خود امام خدا نہ خاصتہ جس کو یہ بالکل بھی حق نہیں ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے مجھے یہ خوف اور خطرہ ہے کہ لاکارونیت پھیلے گی اس پہ فوری عمل ہونا چاہیے خواتین و حضرات دکھ برے جملوں کے ساتھ میں ان لوائکین کے ساتھ آزیت کرتا ہوں جن کے بچے بھی مر گئے جن کے عورتیں بھی مر گئیں اور اب ان کے خر میں جنازے کے لیے بھی جائیں گے تو لوگ کہیں گے کیوں گئے تھے آپ ان سے سوال پوچھی گا کہ اس لیے کہ رسولت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے آپ کو زحمت دی اور اپنے جگہ سے کھڑے ہو گئے چاہے وہ یہودی کے جنازہ کیوں نہ ہو جب انسانیت زندہ ہوتی ہے تو زندوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور جنے جانے والوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے اور جب انسانیت مر جاتی ہے تو نہ چھے ماہ کا بچہ دیکھتا ہے نہ اکیس سے ستائیس خواتین دیکھتی ہیں نہ مسافر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایسے مناظر جو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ گلی محلے کے لوگ اس عالم میں ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان کی امداد کریں یا وہ نفرت جو لاؤڈ سپیکرز نے ہمارے کانوں میں بھری ہے جو زہریلی عبا قبا یا ان لبوں لہجوں نے جو قرآن اور حدیث سنا کر اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے بچن اور اہد اٹھاتے ہیں انہوں نے نفرتیں گھول گھول کے پلائی ہیں اس وقت سے ہم کسی کی امداد کیسے کریں یہ تو ہماری قبائلی روایتوں کے بھی بلکل خلافتہ مگر ہم کر گئے کیونکہ انسانیت بڑھ گئی اللہ کے پاک